اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ با مقام شادہ لونڈ زیلہ ڈیرہ بازی خان با تاریخ دس جنو انیس سو جنانوے حصہ نمبر دون ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل ایکن کو کلک کریں اور کومنٹس میں ضرور رہ دیا کریں جزاکاللہ او چلو سنتے ہیں مسلمان ہیں میں اتنا دوکھا تو ونمنو تی منچا تبود تی منچا خبر دی منچا میں عذر ہوئے ایمان آدھا میں رہتی قرآن پاکے اگر منو تی علی مسئلہ اسلامی اللہ دے باد ہودا تا پاک پغمبر واسطے ہوئے ہا یہ واسطے کہ نبی پاک خدا پاک کنگھٹن باقی ساری کائنات کر پاک تھا نورن علی نور بہن سراجم منیرہ بہن سید البشر بہن کلکر رسول فضل نابازہم علی باز سب رسول اللہ تعالیٰ دن درجہ ہر کہیں دے بکھرے بکھرے درجہ ہر کہیں دے بکھرے بکھرے جرا درجہ آمن دلال کو ملے بیا کہیں کو بل قرآن پاک یہ آیا تاوے ہا میں نے پاک نبی دے منو تی امن آہے ناہے ہیک حدیث دے کو پڑھو جائے ہیک میں نے طالب علمہ جیئے دو علمات واری شہر جی رحمت سارے ہیک حدیث کو ہے جو نبی پاک فرمایا ہوئے میں جی قبر مبارک تیان کے جانور دبا کرا ہے میں نے مبارک ناہے منو تی امن آہے اگر کئی کو حدیث پاک لب پئیے سارا سر جھک ہوئے سی کیونکہ اصلا قرآن حدیث دے غلام ہیں لیکن ارمانے ہیں نہ آیت قرآن پاک دی ہوئے نہ پاک نبی دے فرما نہ ہوئے سارے ملک جی او دھم مچا کے اس دہ وجہ دے منی آخر کبر دی ہکہ رات پورا کرے سی آج مومن نلتوکہ کی نہیں کی آخر وہ کو جو آکھیں ہوں دے شو دی منجن ہیں جن رالہ دے لیکن تو تا وہ رالہ میں آج راتی حسار پڑچا یہ کڑی کتاب پڑ گھر کتاب موجود ہے پاک پھر رہے ہیں آج سپارہ پھر رہے ہیں پڑھ قرآن پاک پیچھے روکے دعا کہ تبدیلی جماعت علیہ بہت بزرگر انہیں جگہ نہیں عجیب ہیں انہیں آکے بال جو آ ڈٹھے تھے آ رنے ماں توڑے آ دی رہی ہے ملکول پیسے کوئی نہیں تھے انہیں جو چھوڑا نہیں آخر انہیں پیسے مانگ کی نہیں لیتا فرمائے بال تیکن سیانے چمٹ گئے آخر پیسے گھن گئے یہ تور عبد دارتے ہیں انہوں میں حرامت کیوں نہ ہوئے نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے اللہ دیکھ سمجھے لے بی بی سیدہ مرجم صدیق عرض کیتے مولا پینڈ بے موشمی کھا دیم پانی پیتے ہیں بچہ ڈڑھا سون ہے فرمایا فقلی وشربی وقری آئینا سینیا میں ہوں جلے چاہ کے ہی کو ویسنا قوم کو کیڑے جواب دیسنا سولوہ سپالا سورہ مرجم حق حدا تھی ونجھے قرآن پاک دا فیصلہ فَإِمَّا تَرَيِّنَّ مِنَا الْبَشَرِ اَحَدَا فَقُولِي إِنِّي نَزَرْتُ لِلْرَحْمَانِ شَوْمَا ذَحِيئے قُجَا كَائِمَا اللَّهِ رَحْمَانِ دَنَادِي مَنُوتِي مَنِّي کہیں دَنَادِي تو ایک بھولو ہے جنہ دالیں جلدی کہیں دَنَادِي قرآن سے ہی کہتے دکھاؤ جو مخلوق دَنَادِي مَنُوتِي ہو جب مخلوق دَنَادِي ہوگیا سب قروب اللہ شان تا اللہ اپنے نبیاں کُلی بل سب قروب اللہ شان آقا دو جہاں کُلی بل دو چیزیں تو انہیں سمجھاوان واسطیان خدا جا قرآن نبی پاک دا فرمان دیا چیزیں نا نمبر تا پچھے ہے نا نا حق شای قرآن پاک کی چھے نا نبی پاک دا فرمان کی چھے او دھم مچا لیتے جنہیں بیشتے تھیں نا بھائیں حبر اخبار اٹھا کے دیکھتا سہی پر توالی اخبار دیکھ پڑتا سہی جالی پیردہ کسا بات سمجھئے کہ نہیں تو اس واسطے میں نے محترم ہر کم او کرو جنہیں دا حکم خالق دیتے پاک نبی منوتی کہنے نا بھی بری طرح دیکھو گورا کالک اللہ پغمبر کھرے فرمان ہر گر کچھ نہیں کر سکتا کینے کچھ نہیں کر سکتا فوج ہو ہی دی سپاہ ہو ہی دی مادیہ دا ودہ مالک سونہ چاندی دا مالک دھیر بندے ہوں دنال پیانن کینے کچھ نہیں کر سکتا رب دا واسطہ ہی لفظ دید کر فرمایا انمہ یا ربی سیہدین مہیں واسطے پیادہ کچھ نہیں کر سکتا مدنال میدہ اللہ ہے چھکے بوٹ کونے کونے کسی علماء نے حجب نکتہ لکھئے جلے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فرمایا معیشہ مالک دن حق معیت عمومی حق خصوصی عام رحمت اللہ سہین دی ہر کئی نال جی رحمت نہ ہوں دی کون جی دا لیکن جلے خصوصی رحمت دا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام نے معیشہ فرمایا مدنال خصوصی رحمت ہے لیکن جلے غاردہ نمبر ہے صدیق اکبر بھی اتھائین آقا بھی اتھائین فرمایا موسیٰ علیہ السلام کیا 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 ہے کسی بے سک اللہ تعالیٰ تو نہ لے لیکن دس مریوں کا قریب آگئے نہ پل نہ کوئی بیڑی کنو بنیوں نہ کوئی راہ نہ کوئی راستہ یہ حکمی لیشو دیکھو بھی پکڑ دے عجیب انتاظر فرما فاوحینا الہ موسیٰ ہاتھ موالک والی سوٹی جو چاہی کھڑوا مارو کنارے تھے جتنہ سالہ سالگن پول بڑھ جا اتنے سمان سباب کٹھے تھی ونجن انجین یا رامن مزدور مستری آمن پولہ تیار تھی میں متخالی دا حکم آگئے انیز ربی آسا کل باہر مارو آئیں دریاد ہوتے سوٹی پرمبر پاک نے آدھ نہیں کی دا یا اللہ سوٹی دا کیا جوڑے جو لگے دریاد کے لرسن کا بنن پرمبر کو یقینہ میرا مالک ہر شیط قادر ہے فَنْفَلَقْ فَقَانَكُ الْفِرْقِنْ قَتْتَوْدِ لَعْزِيمِ ایک ضرب لے شو میں دریاد یا موجہ ای میں کھڑے ساں جی میں پہاڑ کھڑا ریتے ہوں جی میں دوہ سٹو پانی برف بڑھتے ہیں ضرب قلیم لگئے دریاد یا موجہ جمدیا گئے ہیں مجھو سرکاں بڑھنیا گئے ہیں اگو اگو قلیم پچھوں گلا ہمیں جرے لے آئے فران دریاد کنا رہتے ہیں آخر لگے گے دیکھوئے دیپاہ انہوں نے پہنے دے ہیں موسیٰ علیہ السلام اگو اور غلام پچھوں جرے لے آنون لگے دریاد یا حکم لے دریاد پیا رہی میں جوے پائیں جرے لے موسیٰ علیہ السلام پر لکن دیوان کھڑے انتے اصحاب بیتے آگے عزد اندر حاکم دا ہکو حکم دریاد یا موجوی چاہا سارے بولو ہر سے محکوم حکم کونے تو ترشید فرمان تو ادھے اپنے جوے اخترائن ہو تو کبرج پتہ لگ سے کیا دیا ہوئے پانی جمعہ پہے ہیں موجو ہے جو ہکو حاکم دا حکم ہے دریاد ذرا موجوی چاہا دیر کیا لگ رہی ہے دریاد چھول بار یہ موجوی چاہاں یہ دریاد موجوی چاہاں حَتَّى اِذَا عَدْرَكَهُ الْغَرَقُ جلد ریا موجوی چاہاں دی فوج لگ یہ لڑھاں موہاں پانی پونڈا گئے ساہاں نکل دے گئے لاشاں لڑ جاں گئے تو ایندے واسدے اللہ صحیح عجیب فرمائے فرمائے جلے فیراؤن اے غرق تھی اندے قریبہ کسی قَالَ آمَن تُو قَرِيمَ آمِكُ بَچَا چَامَ مَنْ مَنْ گِيَا تُوَ اَحْدَ الْا شِرِيقِينَ فرمائے حُتُو مَنِنْدِ مَنْ جُنَا مِنْدَا وقت پر قطرہ ہے کافی عبر خوشہنگام کا جل گیا جب کھیت میں برسا تو پھر کس کا وَعَنْ فِقُو مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ عَنْ جَعْتِي عَهْدَكُمْ الْمَوْتِ یا لَتَقُو مَوْتَ نَمْبَرْ قَرِيبَ آسِي پیچھو توراق سے فَعَسْ صَدَّقَا مَوْلَا مِنْتُ رُوْدَے چَاؤ مَنْ اَذَا مَنَا جَكْا تَرْقَةُ وَالِنَا آتِهِ میں توبہ کرنا فَرْمَا وَلَيُّ وَخِرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَا عَجَلُهَا ٹیم تطرہ گئے گزر وہ توم توبہ کریں دی میں قبول ہی نہ کریں وقت پر کترا ہے کافی عبر خوش انگام کا جل گیا جب کھیت میں برسا تو پھر اس کام انہا شروع کوئی پکڑے سے لگیے دیر کوئی دریاء کو حکم ملے کچھ ہول مریندہ کرنی تے گھننا جلے دریاء کرنی تے آن دے مولا کیا وجہ فرمایا فَلْيَوْمَا نُنَجِّكَ بِبَادَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَا آیا اندے وجود کو میں باقی رکھنے جو آون والے غرورہ مغرورہ متکبرین کو ملونجے پتہ جو اینے متکبرین آخر کھن دیئے جو فراؤن ظالم نال تھا یہ ہر متکبر دا چھکڑی میں ظلیل تھی ظالم دا انجام چھکڑ کیا ہوندے ذلت پر رسوائی این واسطے میرے محترم یاد رکھو جتنا رب کو یاد کرن دے رسو اللہ دی رحمت آن دی راسی یاد کرن دا طریقہ جیب ڈا سلیتے میں اگر پیچھے ٹردے پھر دے و دے اللہ سبحان اللہ الحمدللہ بھومے لمت موہے حبہ تے ڈلا دی بھات بائے گئے ہو کھڑ گئے ہو اپنے اللہ کو یاد کرو یا ایوہ اللہ منذکر اللہ ذکرا کسیرا میں کوئی زیادہ یاد کر آئے توڑا دل عباد راسی مولا جبہ مشکل وقتی جا کرے ہیں جنگ شڑ گئیے دشمند خیمے سامنے ان فوج سامنے آ گئیے ہون سلطہ ہوش تکانے نہیں ہونکی میں کروں فرمانا اپنے دل نال کھڑ یا ایوہ اللہذین آمنو اذا لقیتم فیعتا فسبتو وذکر اللہ کسیرا پیرہ کو ٹکا کے کھڑی موجہ اکانتی ہوئی کافر آنڈا پہتے ہیں نر مقابلے لیکن ان کو مہود منذر سامنے نظر دے آنڈا ان دے پیر پچھو دے آنڈا ان تو مسکران دا کھڑا رہے ہیں جو مار کے آسیں غازی ہیں جو میدو آسیں تے شہید ہیں جو جنگی یا ایوہ اللہذین آمنو اذا لقیتم فسبتو وذکر اللہ ہتھیار ضرور چلا لیکن میں کو زیادہ یاد کریں وذکر اللہ کسیرا میں اللہ سہین کو یادہ یاد کریں ہتھیار اتنا کم نہ کریں سن جتنا میرا مبارک نا کم کروے سی جنگی چاہے کھنی تاں کئے کو یاد چکے بولو جو قبل اللہ مو کی دکھنی جا دکھنی اللہ اکبر تاں کہ کو یاد اگر پیچھے چندہ پھر دا وزی کہ کو یاد اللہ پہ ذکر اللہ فکم انو القلوب دل دی چکڑی سوائے میں نے یاد دیکھنی اب آدھ نہیں ہونی اگر ولی اللہ دا تذکر آئے کتاب مستقل اولیاء اللہ دا لکھی ہوئی انہوں نے جائے بھی اگر ولی اللہ گھر بے کے باز کریں دے ہن اپنا دھیری کو تاثر دیں دے ہن جو نیک لوگ کے جہاں انہوں نے اسم وی سی آر چلا کے انہوں کو بدکاری دا تاثر دیں او ہک ولی دے متعلق بار بار فرمیدے ہن جو او متوکل علاللہ ہے قسمت نال اون دی دھی دی شادی اوہ ولی نال دائی ہے جو دے متعلق حضرت فرمیدے ہن جو او اللہ سہی دے بڑا بھروسہ رکھ دلہن پہنچ گئی گھر گھری لیکن دا ولی دے گھر مختصد یا ساد و سمانے نہ کوئی لمبی چوڑی کاشے ہائی کرنے ضرورت ہے لیکن ایک روٹی پہ یہ بچی ہوئی دلہن پوچھے کڑی پوچھے پائے کنے میرے شاہوں نے روٹی کیے انہیں آکے فجر میں کھا دیئے میں بچا رکھئے جو نماشیں کو بندوں پاس تنہ وعدہ کرا یہ بچا رکھئے انہیں آکے اببا جید تو توارے متعلق فرمیدے ہیں جو بڑے توقع لیں تو بڑے متوقع لیں اور جنہ کو شام تک خدا تے بھروسہ نہیں میں کوئی سمجھ رہے یہی بلیکی میں بڑھ گیا این دھر والی کو فرمایا گیا ربنا حبلنا من نزواجنا و ذریعتنا قررت آئیو منی سمجھ کرنے بالا تر رہے کہ اببا جید توارے متعلق فرمیدے ہیں توقع اللہ علیم توہاں کوتہ اتنا بھروسہ نہیں اتنا حیوانہ کوئے وکائیم من دابت اللہ تحمل و رزقہ اللہ یرزقہ و اییاکم وہاں والسمیع اللہ علیم بانج آئی نے دیکھا آشیانے میں مجھ چھوٹی مخلوق شتی پہ یہ فجر جو کا گزارا بھی نہیں شارہ کی تو اگنہ لبسی جو فجر کو کیا کر حسن لیکن آئی نے جو نکل دے حسن بولہ ہر کئی جہاں لگ گئن چیری بلے سی لالی کو پتہ نہیں لالی بلے سی گیرے کو پتہ نہیں ماں والے کو سبدا پتہ ہے یو سبعو للہ یو سبعو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم ہر چیز اپنی اپنی بولی اللہ سے ہی کچھ لے دیا دی یہ وقت فرمایا یا ایوہنہ شعب دو ربکم اللذی خلقکم آئے لوگو عباد کرو اپنے رب دی توالہ رب ہوئے جہتا کو پیدا فرمائے واللذین من قبلکم توالے پیوڈاڑے کو بھی میں پیدا کیتے اور اللذی جہال لکم امیشوہ ایک توالہ پیدا سونہ تھا چاندی تھا کپا تھا روٹی دانہ تھا پانی تھا انصاف نہ لے کے تو ہی تھائیں منہا خلقناکم وفی یا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتاً اخرى ایمٹی جو بڑھائیں ایمٹی جو گھرنا سا ایمٹی جو علا چاہ اٹھے سا جے کرنے ایک عملواری موٹی بن کے اٹھ دا پیاؤ سے چمک دا چہرہ یا سور عمل گھر کے ویسے اٹھ سے ہی مٹی بھی چوں لیکن حضور فرمائے چہرہ چمک دا کراوسی سہی کہیں دے چہرہ چمک سن فرمائے جلے میری امت غلام وزو کرنن موٹ پانی گزر دے ہتھتے گزر دے سلتے آن دے پیرانتے آن دے جڑی جڑی جاتے آزا آتے اٹھے پانی آن دا گئے او آزا چمک دے کراوسی قل ان ال اولین وال آخرین لما جموعون الہ میقات یوم معلوم آیت سارے پیغمبریں دے ہم تکھنے حسن لیکن نبی پانی بھی امہ دے چمک دے چہرے حسن آسان نمائے حسن جو آخری پیغمبر دی جماعت آ گئی ہے کیا کر چمک دے حسن انصاف ناس آسان نیک آمال کرے سون فرمان منے سون سارے امان سر چہرے چمک سن لیکن آیا صحاب رسول اللہ توڑی دا اتنی شانے قیامت پچھے آسی فیصلے پچھے تیسے لیکن توڑا چمک دے چہرے جا قسمہ سیما ہم فی وجوہ ہم من اثر السجود یہ وہ جماعت جنہ سجنہ دے اثر نمائے آن چہرے تھے ذالکہ مسلہم فی التورات و مسلہم فی الہنجیر آئے پچھے ان ذکر تورات انجیر پہلے کر چھوڑے چھکے بولو نبی پاک دا ذکر بھی پہلے انہوں دا ذکر بھی یہ واسطہ عیسیٰ علیہ السلام جلے تقرید فرمائیے یہ لاز فرمائے مبشرم بے رسولی یاتی من بعد اسمہ احمد میرے بعد ایک رسولہ سے نام نام اسم گرامی احمد ہو سی وہ جھیڑے لگے تو مقاہ کوئی نہیں سکتا جو کرا دا جو جھیڑے دا ہوئے دا مقدا لیکن انصاف نال دیکھو دا حضور پاک دا دو نام والا کنزاتی محمد احمد باقی اسمائے گرامی سب سے فاتھی ہیں اللہ سے او نالکھان جیتے چمونا ظاہر نہیں دی سکتا وہ توہرے بیسہ مکنے دے ہن کوئے نا پیٹ لٹھا جو نے بیس چھیڑی ہوئی ہے انہوں نے مطلب ہے جھیڑا رہے انگوٹھے الگ شہرے حضور پاک دا نام چھکے بولو انگوٹھے حضور دا نام کرے حضور پاک دے کدھنے نام ہے کچھے بولو گرے گرے ذاتی محمد احمد علماء کے فرشت محمد عرشت احمد جیلے دادا دیکھنے عبد المطلب پیدایش ہو گئی ہے ارحاس آدن ابتدائی بنیادی برکتا موجزات الگ شہویں ارحاس موجزات جیلے پیغمبر اعلان نبوت فرماؤن جیلے کمالات ظاہر ہوں اوہ دن موجزہ اوہ دا لفظی مانے جیلے مقابلہ ہر کوئی حاجزہ ہوگی جیلے پیغمبر پاک دے ہاتھ بارک موجزہ ظاہر کھنے بھی آپ کو کر سکتا ارحاس کا ایک آدن ابتدائی برکتا کتابوں میں چیک نبی پاک حال والدہ محترمہ دے بطن مبارکہ بھی چہن جو برکتا شروع تھی گیا سب تو پہلی برکتا سیدہ فرمین دیئے مکہ مکرمہ دے اندر پانی بھرندہ کوئی بھی آپ اندھو بست نہ کھویاں کھٹیا ہویاں ہوں دے ہیں بوکے ہوں دے ہیں بوکے سٹھے پانی چھکیا لیکن فرمین دن جلے حضور میرے بطن مبارکہ بھی چاہن وہ لے میری پانی حاصل کریں دی ہم لیکن ہر کہیں دے بوکے پانی دو گئیں دے ہیں جلے میڈا نمبر آندہ پانی جوش مار کے خود کنا رہتے ہیں ابتدائی ارحاس ابتدائی برکتا اور فرمین دن کے میرے وجود پاک کو کوئی تکلیف نہیں جو عام عورتیں کو سکل بوجھ کوئی نہ جلے رحمت دو عالم عالم دنیا تھے ہیں ہر بچے کو دھوائی ہوئے ہیں اندر بھی آلاش کو ختم کرنے واسطے دھوائی ہوئے ہیں فرمین جلے میں دیل کیتی ہے میرے بیٹے نے وجود اینے چمکدارا کہ مزکہ بھی ہن مصفہ بھی ہن مطاہر بھی ہن میں کوئی دھوائی بھی ضرورتی محسوس نہیں تھی اتنی چلک کٹھی ہے کہ میرا حجرہ مبارکہ روشن دیا یہ ابتدائی برکات اندھی وحدانیت اپنی جاتے نبی بیعہ دینا پہ وحدہ مقام حکون خالق مالک رازق پیدا فرمین خالق روزی عطا فرمین رازق جت کائنات وسطی جاندن علیم ہر قرہدن وسیر ہر دیا فریادہ سوندن سمی گنات پردہ سٹنے ستار بڑھا جمافی منگنے بخ سڑنے غفار ہوئی دیا اپنے صفت یہ نبی رسول خاتم النبیین سراجم منیرہ سید البشر اکمل البشر افضل البشر مقام خدا پاک کھٹ باقی ساری کائنات دادہ جو علماء لکھے دیکھانا ہے خوش تھیندے تھیندے آگئے ہیں سہبہ صلی اللہ نایت مشہور ان عبد المطلع جللے اندر آئین فرمین میری بیٹی میں کوئی جلدی پوترہ دکھاؤ سیدہ کو آم اور دنی طرح تغلیف دا ہی کوئی معمول دے مطابق کبڑا مبارک سیند پاک وجود دے پاتا ہے انہوں ڈادہ آئے انہوں امہ آگئی ہے جللے والدہ مختارمان ہے چیرہ انور تو کبڑا مبارک ہٹا ہے انور اس میں تفضیل ہے صرف نور نہیں دھرتی کو نور بڑاؤن والے بس سمجھئے کہ نور خیال کریں نور صفت ہے اللہ وليجو اللذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور ظلمت الگ ہے نور انہوں سے اٹھاوش پارے بچے جوما لا يخذ اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعب این آئی دیہم اب ایمانہم جلے دیارہ قیام دا سی میں اپنے پیارے نبی کوئی تکلیف نہ دیسا اگر جلے اے بھی کونی تکلیف کی لیکن واللذین آمنوا ماہو جنہا کلمہ پڑے حضور پاک دے کتھے رین جلے بحیش دلوانہ دیسے نورهم یسعب این آئی دیہم سجیوں بھی نور کبیوں بھی نور تات بھی نور فوق بھی نور نور دی جگ مگی صاحب اپاہش دو ایسا اور دعا مگ دیو ایسا ربنا اتمیم لنا نورنا وغفر لنا انکا علا کل شہن قدیف تو نبی پاک نور نالانو سراجم منیرہ میرا مکان روشن تھی گئے این ڈادہ دیکھن چو کپڑا مبارک شیرہ انور تو ہٹیے خود بھی سونے ہن کمر البتحہ واضی کا چاند کیونکہ علماء رکھیں جنہ سلمہ میں چون انبیاء علیہ مسلم دی آمد ہون دی یہ سارے سونے ہونے سیکھیں بہت سارے عجیب تحقیقا علماء دیا جنہ جنہ رہت نبی دی آمد ہون دی یہ سب اور گوزہ نکتہ لکھے رہے کہ عقیدہ وچ او ہو سکت دل انہ دی سوچ لیکن جنہ رہت چو پرمبر آم رہ ہوئے نال کے یا دار کے چو پدکار کوئی نہیں مانگا چھکے بولو انہیں جو بدکار ہم جنہ رہاں وچو آمد ہے جنہ رہے دارے دیکھنے سیدہ نے کپڑے مبالک چیر آنمر تو ہٹائے کپڑے مبالک دہت ناج نور نبود لائٹ ماری ہے دارے کو اپڑا حسنی بھول گئے حالانکہ دنیا ٹک کے حضور دے دارے دے چیرے گھنے دی اتنا حسین آئے ایمس کے علماء لکھے جیلے ابرہ غصانی جو کول گئے ہیں حضور دے دادا مکہ مکرمہ حضور دے پیدایشتو پنجاب پچھنجا جہاڑا پہلے دی باتیں جو حضور پیدا میں تھے کعبت اللہ کو گرامنا ہے ابرہ غصانی جیلے وہ حضور دے دادا اٹھا گئے ہیں وہ شکل بڑے کے حیران تھی گئے انہیں اپنی مسئلت بھی لہا دیتے حضور دے دادے کو پوچھے سے کی میں آئے ہو انہیں فرمایا سارے لمبے حال تو ہوں دے کوئنے لقب القابی نہ تھے کوئی خوش آمد کرنے ہیں اور دور چیزیں ہمارے سامنے ہیں جو اٹھ سارے ہانتوسہ ولا کی دن میں اکھے میں اٹھا کو ولا گھننا ہوا جو سارے بستے دیں اٹھیں بہنے بھی اٹھیں کوئی اگر توری شکل کو دیکھ کے تو وہ حیران تھی ہیں پڑھ کے لی سجاوٹ کو دیکھ کے حیران تھی ہیں میں تھا اپنی جات توا کو بلائے توری قد و قامد حسن و جمال کو دیکھیں لیکن گفتگو بڑی سادہ کی تھی ہیں تھوڑے کم از کم سوچو تھا میں کس واسطے آیا وہ مسکرائے میں فرمایا مجھے معلوم ہے تو کسی ارادے سے آیا ہے لیکن وہ بیت اللہ ہے بیت عبد المطرب نہیں وہ میرا گھر نہیں جس کا گھر ہے تم جاؤ گھر جانے گھر والا جانے سمجھے اس قدر سادگی اتنا قدر حسن فرانہ بریلوی فرانہ دیوبندی فرانہ دیوبندی مذہب آنا ہے چھکے بولو ہندوستانی جائیں دنائے گی نہیں میں اگر جا دن خدا پر کروڑی مذہب ہے اکل دے وڈے رہے مذہب خدا دے قرآن دنائے نبی پاک دے فربان دے اصلا علماء دیوبند خادم ہیں انہیں پڑے ہیں سب تا دیوبندی آئے این جس بطنا مذہب نہیں دو بند مذہب کڑی کتاب دےنا ہے چھکے بولو جو مذہب دی بات کرو دعویٰ کرو دلیل خدا دا خدا دا نبی پاک دا فرمان پڑھو یہ مذہب ہے اینہ جو دعویٰ مذہب دا دلیل کسا کہانی کسا کہانی دلیل ہے چھکے بولو مثال یہی کسا مشہور سیاہت دے ایک بزرگ شنوار کے دن فوت ہوئے کسی نے کہا حضرت جمرات کو فوت ہوتے تو بہتر بات تھی تو حضرت نے کفن سے سر نکالا فرما سوار نہ صحیح جمرات یہ دلیل ہے چھکے بولو یہ دلیل ہے سوار نہ صحیح جمرات صحیح موت و حیات ہمارے اختیار میں ہے خدا دی کسا منگھرد کہانی ہے موت حیات بمالک کونے چھکے بولو جنہوں نے مذہب دی بات کرو دلیل خدا دا قرآن دے نبی پاک دا فرمان دے آقا کو کونہ دے مانجھیں جائے لانتی دا خیالے کہ نبی میں برابر ہے چکا کافر تو علی ماری بشریت اہبہ والی پیغمبر پاک دے بشریت اہبہ خطام جرمت پاک ہے تو علی مارے پسینے میں جو بدبو آن دیئے پاک پیغمبر دے پاک پسینے میں جو خوشبو آن دیئے تو وہ میں تھک سٹوں اولاد نفرد کریں دیئے آقا دی لب کھارے کھوج گئی یہ کھو مٹھا تھے آقا دی لب شدیقبر دے پیر مبارکتے لگیئے ناک دی زیادہ سر ختم تھے آقا دی لب سن ست وی علی پاک دخش اکبار اکتے لگیئے اعلان جو تھا ہے کہ سارے قلعے فتح ہو گئے لیکن قلعہ قموس فتح نہیں ہو رہی ہے خیبر دے کئی قلعہ نائم بغیرہ کافی نائم ایک قلعہ فتح نہیں ہوا دا پیا آقا دو جہاں نے فرمائے صبح میں ہی جوان دے ہاتھ مبارکتے میں جھنڈا دے انہیں اللہ سے انہیں اطلاع آگئی یہ قلعہ فتح تھی نبی علیہ السلام نے نام بغیرہ قلعہ ایک جوان فتح ایک جوان وہ سارے صحابہ راتی کو تحجد پڑھ دے نفنی پڑھ دے دعا مغدر انشاءاللہ میں ہوں گا ہرستہ یہ کیا کہا انشاءاللہ وہ جوان میں ہوں گا صحیح مبارک نا تا کہیں دا نہیں گئی دا ساری رات جاگ دے جاگ دے دعا مغدر مغدر فجر تھی گئی یہ ہر کوئی اپنے خیمے میں جو سعیدے کو لا گئے جلس سعیم نظر مبارک پھر فرمانے میں نے بھرا علی مرتضی آ کیوں نے سرکے سوتا رہنا ہے سرکے سوتا آئی کیوں نہیں ہے انہیں اگزی آشوب چشم کی تکلیف ہے حضرت کو اکھی مبارک دے اٹھ ہی تکلیف ہے وہ آنی سکتے فرمانے ضرور گھننا ہو جیڑی حالت نال عین آ گئے فرمانے کیا ہے میرے بھائی سعیم میں نے اکھی نہ اے حالے نہ ہسپتال نہ کوئی پرچی نہ کوئی مرہم دار و شفائی کیوں میں لب مبارک ایمی پھیری نے ایمی پھیری نے فرمانے حال دے ہو اگر درد قطب تھی ہے دیس تیس تھی گئی دیس تیس تھی بات سمجھیں لبوبتہ ایک مقام ہے جو جاں قید ابھی نہیں ہے اور میں نے فوج منتخب کی تھی ہے ہی جماعت کو گھن منیوں قلعہ فتح تھی گئے خالق پاک دبادہ تھی گئے مشکران دے ون کھڑے زیرے میں نے قلعہ دے قریب گئے مرحب آگئے بہر مرحب یہودہ نا منہ ہویا پہلوانا وہ بہر آگئے ہون عربی شیر پڑے حج قد علمت خیبر انی مرحبو شاک سلاح بطل مجربو سارا خیبر جان دے مرحب میں آج ہتھیار کرنے لہائے نہیں تکئی پہلوان میں کوئی سچا نہیں شیر پڑھ کے متکبرانا پوچھ دے میرے مد مقابلہ انہالے مسمک کیا نہ آئے تمہارا فرما سمتنی امی حیدر حیدرہ میری امہ نے ملنا حیدر رکھی جنہ منہ شیر جنہا نا حضرت حفیظ جلندری نے عجیب ترجمہ کی تے اوہ فرمینا نا مبارک سوندہا شکل مبارک و نواقف آکر لگے تشن جو آگے اوہ کو بھیجے جنرل علی مرتضی آئے صحیح مسکر آکے فرمائے تو پہلے میں نا دلال ریک واگر نہیں مئی پہلوان منہ ہویا کہ اوہ بھی حضور دی فوج دیا کو بیشا صداقت عدالب سخابت شجاعت ہر کئی نصفتاں ظاہر تھی جا گئے ان شان وزدہ گئے شان کیا تھی جا گئے عادل سارے ہن لیکن اکمل عتم صفت حضرت امیر عمر کن صادر تھا سچے یک کے ہن لیکن انہیں ڈکھان دے ویلے جنہیں لوگ تقزیب خلا کریں دہا حضرت عبداللہ بغیر صدیق تصدیق کھڑے کریں سخی یک کے ہن لیکن جتنی سخاوہ زنوران کی تھی یہ کہیں کی تھی نجیب الطرفہ نے صاحب الحجرتہ نے ظنوران بہادر یک کے ہن لیکن جیڑی بہادری علی پاکن صاحبت تھی ہی بیا کہیں کہ نہیں سب دردین سب دیشان ہے تو واقع لگے میں انہیں لڑسان جنہ علی مرتضی آئے آپ مسکراری تے فرمین تو پہلے مرنان تلال دے وہاں کے سوال پہلے نہیں تھی سب دیشان ہے تو علی سے لڑسے کے غلط تیرا انداز ہے کفر کی پھدی ہے تو اسلام کا وہ بات ہے وہ کوئی جوش آگ ہے وہاں کے چلو پہلے تو ساہب انجورت پنچ منٹی گا لے انہیں آرے لڑ گنس ہیں تو انہیں پتہ نہیں کہ مومن کو خدا کدنی طاقت دیتی ہے تو ساہب انہیں طاقت دکھا بزن کریں نہیں کیتا تو انہیں کو پڑھے امریکہ دے بتانی ہے کہ مومن بدینہ شریف جو ترکے کہ روم تے فارس کو فتح کر گئے ہیں یہ کیا وجہ ہے انہیں ایمانیات تے تقا دینا القرآن شیخو نہیں لٹھا یہ راز کو لٹھے نے جو مسلمان تھوڑے ہم جنگوان دے گئے کہ فتح اینا دے کول ہے یہ وجہ کیا ہے جلوہ این آیت تے پوزنوں کو پتہ لگ گئے کہ جلوہ راز علی کتابی ہوا رسیمی پہ یہ این یکم منکن عشرون شابرون یغلبون میاتائیں وی مسلمان میدان تے جم کے کھڑو جو میں دوسر کافر تے برابر نہیں غالب کر چھوڑے سا کچھیں بولو تو کو پتہ نہیں اپنا پتہ نہیں تو کون ہو کافریں کو تو آرے خوندہ رڑھا پتہ ہے تو آرے بہادریہ رڑھا پتہ ہے کافریں کو یقین ہے کہ مسلمان مرد تو مرد رہے کلمے والے اتنا صابرہان کہ سیدہ خونسان جنگ جرموگ دمو کے چارے پترے کو فرمائے باپنا دا فوت تھی گیا یہ بیوہان فرمائے نے چارے پتروں جاؤ الکفر ملت واحدہ کافر آج کٹھے تھے کھڑن حکمت جھیڑے مکائی کھڑن آج مسلمان کو مٹاؤنا چاہنن آج منافقت کر کے سارے کافر کٹھے ہیں جیڑا مسلمان تھا کٹھے ہیں ان کے نہیں امان دسو ان کٹھے تھے نہیں پجار دی جنگ بیڑا آندہ آندہ اسے ہی رک گیا بیڑے دا بہانہ سارے نالا بیڑا ونج پہنچا بھارا تھا تو کی پتہ کے مسلمان اللہ پاک فرمائے سب تو والا دشمن توالا جہودی ہے سب تو والا دشمن اس واسطے میرے محترم اللہ پاک فرمائے تو فکر نہ کرو وی مسلمان میدان تھے جم کے خر ونجو اور وی مسلمان تھے کو دوسر کافر تھے برابر چھک بولو حلت خلصہ عورت تھے جنگ جرمو کی لکھوں دی تیدہ دی کافر ہزارہ مسلمان تھے تیدہ دیو کچھ ہے لیکن فرمائے نے میرے بیٹے جرولے میدان تھے ونجا چارے ونجو میری خدمت واسطے کہیں کوئی اجازت نہیں کھڑن دی میں گنھڑیا پڑا ٹائم گزرے ساں آج اسلام تو ٹائم آگے ماشاء اللہ جلے پتر وانہ تھے فرما قفو ذرا ٹھہر جاؤ جلے ٹھہر گئے پھر فرمائے نے فرمائے نے میں چوانک اجازت نہیں تھی ضعیفی بڑھے پہ تکلیم میں بھوکتے ساں لیکن میرے چارے بیٹے مجھے نصیت کو یاد رکھا ہے آمن والا تیر سیند جلا ہے کانتے نہ ہونے اور لڑے لڑے چارے شہید جنگ جیت کے ہن مسئلہ میدان دو تجرے گئے لے بین لاشے گوڑے خلہ گئے بڑھے انہیں دیکھ دن ہکوں بے کو وچند قدم بے کو کہے پجھے امہ کیا وضع کریں دی اوکوڑی ٹھے میں اوکوڑی ٹھے میں کیا وضع فرمائے چارے پدر میرے ہن میں چواہ کو نصیت کی دی ہے یہ تیر توالے سینے تے آیا تمہا راضی ہوں یہ تیر کند تے آگیا میں کا نہیں راضی کوئے نہ لیکن مولات والا شکرے چارے اندھے سینہ تے کند تے دی رہیاں چارے اندھے سینے تے تیر آئیں میں بھی راضی میں بھی راضی ان المشلمین والمشلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادق جو میں نماز دا حکم ہے جو میں روز دا حکم ہے جو میں حج زکاہ دا حکم ہے جہاد دا بھی کم من فیعت قلیلت غلبت فیعتاں قسیلتاں بے ازن اللہ تھوڑے مسلمان ہن حضرت تعلوت دینا جالوت نال مقابلہ تھینا پہے انتے یو دید کی دینا سارے انتے فوجی کھڑے انتے جن تے دید کرنا انہاں کے لا طاقت لنالجوم ساری حمد کا نکم بہرے بھی صوفیان کے نہیں کم من فیعت قلیلت غلبت فیعتاں قسیلتاں بے ازن اللہ گھبراؤ نہیں اللہ پاک تھوڑے کو غالب چاہ کریں دے میں رکھینے بسترے منگینے دعا ربنا افرق علینا سبرم وسبیت اقدامنا وانصر نال قوم القافرین سارے قرآن پاک کھو دو یہ تھا اللہ دے پیارے گئے خلانتے مشکل ہے یہ کئے کھوڑے سے دیں دے ہیں بسم اللہ دی باقلو فالناس دی سین تک میں زمانہ بنالا ولیان نبیان کئے کو سیدے یہ ساری فوج کھڑیا دے ربنا افرق علینا سبرم وسبیت اقدامنا وانصرنا لالقوم القافرین سارے رل کے دعا کھرے مگدن ہے مالکہ کافر مقابلے سب کو فتح تا فرما جلے دعا اللہ دے مگ گئے یہ دعا ہے ربنا کہ کو سیدے تو آپ کو اجازت دیں کیونکہ طور پولے اپنے لکھے ہوں کتاب جے کو وہ دے سلو قرآن پاکی چاہے ہوئے انہیں مومنہ کہ کو سیدے چھکے بول مذہب دیوڑی کتاب کریے جنہیں تسا لکھیے مذہب دیوڑی کتاب دائے ہیں جنہیں متعلق کرو یہ فوج حضرت تعلود دیے دابود علیہ السلام فوج کے بچ کھڑے لیکن نبوت دا جائے اظہار نہ نے کی تا عمر مبارک بھی چھوٹی ہی بعض علمات اتنے لکھی جنگ دیکھنے گئے کھڑے ہیں جنہیں کفردے لڑکے کیوئے ہیں لیکن جلے آمنہ سامنہ تھے منگیئے نہ دعا یہ دعا کن فارغ تھے اگو جالوت سامنے اپنی فوج کو نکل کے آدھے حل میں مبارس تو ہلی فوج بھی چونکو کل حجوان ہے جو ملنہ کلیں مقابلہ کرے وزن لے دیں کینی طاقت زیادہ ہے بھئے جبکہ چپکی تھی دابود علیہ السلام فرمائے تیرا مقابل تیرا مقابل چھک بھولو کیوں حرمایے نبوت اعلان نہا طاقت نبوت دکھری ہے ان کو برداشت نہیں کرسکے لیکن حل میں مبارس کوئی حد مدے مقابل فرمائے تیرا مدے مقابل میں یہاں اور مالک جو دابود علیہ السلام کل ہے آکھرن انہوں کی فوجی حیران کری ہے جو سارا سرہ جوان کی آکھرے انہوں نے دیکھو چھوٹی عمر دا جوان آیا کھرے لیکن جلے یہ میں گزریں دو پتھلان علاقی تھے انہوں نے ساکو چائی جلو یہ دشمن دے قاتل جلی شرک انہوں کم گھنے گھن سکے جلے عمر سامنہ تھے حضرت دابود علیہ السلام نے بھوا کے پتھر بارے جلے پتھر ہی میں آئے جی میں ابابیل ابابیل فیلتے آگئے ہیں جی میں نکے پرندے ہاتھیں کو لطا رہی گئے ہیں جلے پتھر چھوٹے سدہ انہیں متھے وید گئے جا خالی کھڑیے یہ میں ڈٹھے جی میں کٹھا پرندہ زمین تڑھان دے انہیں دا ڈھان ہاں فو جا کے میاں انہیں کو تھوڑا نہ دیکھو تو انہیں جوان کو انہیں نکہ نہ دیکھو انہیں دا طاقت انہیں وزن زیادے تُسا بھجڑ دی کرو یہ کو پھڑ کر دیو اپنی جان دا بچھاؤ انہیں دی قدرہ دے عجیب نظار لگ لیکھو فَحَضَ مُوْهُمْ بِعِذْنِ اللَّهِ سِکَسْتْ لِتِيهُنَّ مُؤْمِنَانِ انہیں کافرین کو اللہ دے حکم نال سبب کیا بنے فرما وَقَتَلَ دَاوُودُ جَعْلُودُ داوود علیہ السلام نے جالود کو ختم کی دے فوجی بھگدر مچ گئے انہیں کہ انہیں کو تھوڑا نہ دیکھو انہیں جوان کو نکہ نہ دیکھو انہیں جو بڑیاں تاقتہ موجود ہیں گیر نہیں لگی مسلمان اللہ دا ناخرہ ہندہان با سمجھئے کہ نہیں جہاد ہی کرامت ہے اتبی فرما یا ایوہ الذین آمنو اذا لقیتم فیعتا فسبتو وَذْكُرُ اللَّهَ قَصِیرَا یہ نمازج میں کوئی اجاد کریں دے ہو اگر پیسے میں کوئی اجاد کریں دے ہو جیلے میدان تھے آمنیوں مشکرہ دیوا ہے اور کھردے رہا ہے تو ایک دون نمبر ملن جیلے جماعت تبلیغی چھی نمبر جہالنگے نمبر فرما جی مار کے پیو ماد ویسے ہوتا غازی ہو جیلے مید ویسے ہوتا شہید ہو پھر مومن کی ویڈر دے جیلے ایک پتہ ہے وہ درجہ میں کوئی ملن آ رہے اور این وجہ واسطے میں نے محترم یاد رکھو ہر اللہ دے پیارے نے مشکلی کہہ کوئی پکاہ رہے ہیں کہو انہیں عبادت دلائے اللَّذِي جَالَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرْآشَ اللَّهَ جائیں توالے واسطے زمین بنایئے نم تکھاؤ کوئی یاد کرو حضرت حفیظ جنم دیر رحمت اللہ علی فرمین اللہ علی پاک فرمین چلو پہلے میں نے آلتو لڑ دیکھ اللہ علی پاک گئیں انہوں دی طاقت ہی خدا ہی لیتی ہوئی چاہ کے سٹھے میں جلے جٹھے مرحب زمین تھے آدھے یہ شکستیں فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے دل تو یہ مانتا ہے کہ تُو خود حیدر کرار ہے اکھین دی تکلیب بھی گئی جنگ جتیج گئی لگی تا سہیں دی لب بارک آئی چھک کہ بولو موسیٰ علیہ السلام پانی کھڑے منگ دیں یہ سب چیزیں قرآن پاک حدیث پاک رسے دیں کام تصریح پانی کوئے نہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سہیں کھنو پانی منگی وَإِذِسْتَسْقَ مُوسَى لِقَوْمِ یہ دلیل ہے کہ پیغمبر منگ دے کھڑا اندیونا کہیں ہیں چھک کہ بول عقیدہ کیا بنا ہونے کہ دعا الگ ہے عطا دعا پیغمبر عطا کر دیں اولیامہ نیک کر دیں عوام خواست دیں عطا کریں دیں مشکل گھری یہ ہے کہ لب خوش کیا قوم دے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاعِ قُلَّ شَائِنْ حَيْش پانی تو سوا کہیں دی گزر دی نہیں قلیم نے دعا منگی ہے وَإِذِسْتَسْقَامُ مُوسَى لِقَوْمِ یا اللہ قوم تصریح پانی پیراؤ حُکَمِ اللَّهِ فَقُلْ نَذْرِبِّ عَسَاقَ الْحَجَرِ نَا یہ وقت قربائے کم کرو نَا ٹوئے مارو نَا بَالِشَانْ دیئے مَا وہاں پتھر دے سوٹی جلے ضربِ قلیم لگیے فرمائے فَن فَاجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشَرَتْ عَيْنَا حِقْ ضرب لاؤن تو ہا دا کم میں حِقِ پتھر وی جبارہ جہی دو پالے نکرل مَرْدَشَانْ چھک مولو دیکھ دے پر مَرْدَشَانْ یہ وقت میں محترم یاد رکھو جرگلے دادہ حضور پاک کنے کھانا ہے چہرے کنے کے آدھے مَنے پوتر دنائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے تشبیح دینا یہ کیا انصاف ہے چاند کے مو پہ تو چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے ترہ چیزیں یاد رکھا ہے سجدہ کہندہ کرنے گردن قطیج بنیے لیکن کسے ہی جھکے مسلمانیں کہ داند رمز دین رہ نصائیت پیش غیر اللہ جبین رہ مسلمان دی گردن فرواستان کا نجدہ کیسکتی ہے یہ کوئی دین دی سمجھ پائے ہاں دیکھ اچھی کب گھن جھک سی نا کٹا کر گردن ہی پتلا گئے کرب و بلا والے کسی کے سامنے جھک نہیں سکتے خدا والے سجدہ آمد با نماز میت ممن ہو تا مردہ دلا مردہ پرستی نکنت یہ مجھے جنادے بھی سجدے کو ہٹا لیتا گئے اور میں کہتو تولے ولی اللہ دا جنادے صحابی دا جنادے پھر کے دعا بنگو لیکن سجدہ کہندہ کرو اللہ پاک تاکو میں کوئی دین حق تے قیم دیم رکھے میں نے آر رفیق سفرے قرآن شیدی تعریف دینات پڑھ دے بعدہ وفا بنے کرو بیٹھے رہو جو سکون بیٹھے ہو چند مصر نادے بھی سوڑو اللہ دی رضا دی خاطر خدمت بھی کر شوڑو اللہ تاکتہ اللہ دی امانو وی پڑھ توں قرآن اس دے بغیر نہیں کامل ایمان اللہ دی امانو وی پڑھ توں قرآن اس دے بغیر نہیں کامل ایمان رب دا قرآن جنہ سینے نال لائے رب دا قرآن جنہ سینے نال لائے اللہ انو دو زخ دینار توں بچایا ہے اللہ انو دو زخ دینار توں بچایا ہے رب دی کلام پڑھو سارے میربان اس دے بغیر نہیں کامل ایمان اللہ دی امانو وی پڑھ توں قرآن اس دے بغیر نہیں کامل ایمان لگئی قرآن یوتے ہم زادی جانے لگئی قرآن یوتے ہم زادی جانے پڑھ دے شہید ہو یا میر عثمان پڑھ دے شہید ہو یا میر عثمان چیرا خود زور سیندہ تھی یا لولوہان اس دے بغیر نہیں کامل ایمان اللہ دی امانو وی پڑھ توں قرآن اس دے بغیر نہیں کامل ایمان رب دا قرآن سا دے دکھان دا علاج حافظ دے والدین پیسی نوری تاج حافظ دے والدین پیسی نوری تاج یاد رکھ مدنی کریم دا ایمان اس دے بغیر نہیں کامل ایمان یاد رکھ مدنی کریم دا ایمان اس دے بغیر نہیں کامل ایمان اللہ دی امانو وی پڑھ توں قرآن اس دے بغیر نہیں کامل ایمان حضرات ایک اعلان سنگی لو حضرت صاحب دیں تقریر دیں کیسے نہ موجود ہیں جو حضرات گھننا چاہوں نماز تو بہت گھن سکتے ہیں تا محمد وعلا آل محمد کما صبیت علی ابراہیما وعلا آل ابراہیما انکا حمید و مجید اے اللہ جنہ دوستان جلسیدہ انتظام فرمائے اپنی رحمتنا لخبول فرمائے میں آجز بیان کو اپنی رحمتنا لخبول فرمائے باقی حضرات بیان کو بھی اپنی رحمتنا لخبول فرمائے میرے دوست چل چل کے ان قدم قدم تے رحمت فرمائے اے اللہ تمام ممالک اسلام ید با شندگان کو آئین اسلام